ہلو فرینڈز ویلکم بیک ان نیو ویڈیو ان کالی لائن ایکس سیریز دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم کیسے ویچول بوکس میں کالی لائن ایکس کو انسٹال کر سکتے ہیں دوستو بہت ہی سمپل سٹپ ہوں گے اور لیٹس جو کالی لائن ایکس کا وڈین ہے اس پر ہم کام کرنے والے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے اور اگر ابھی تک یار چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار کیا کر رہے ہو یہاں پر سبسکرائب کا بٹن آپ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا گیا جلدی سبسکرائب کر دو اور ساتھ ہی بیل آجائے بیل پر کلک کر کے آل پر لازمی کلک کر دینا تاکہ کالی لائن ایکس سے ریلیٹیڈ میری نیکسٹ ویڈیو جو کہ بہت ہی امیزنگ ہونے والی آپ تک جلد سے جلد پہنچ رہیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ نے کوئی بھی ایک بروزر اوپن کر لینا ہے بروزر اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے ویچوال بوکس ڈاؤنلوڈ ویچوال بوکس ڈاؤنلوڈ ٹائپ کر کے آپ نے انٹر مار دینا ہے تو یہاں پر آپ کو سوری ویچوال میں نے لکھتی ہے ویچوال بوکس لکھنے ویچوال بوکس ڈاؤنلوڈ تو ویچوال بوکس ڈاؤنلوڈ جیسے ہی آپ انٹر مار دیں گے تو یہاں پر پہلی ہی سائٹ آ جائے گی www.virtualbox.org تو یہاں پر آپ نے پہلی ہی سائٹ پر کلک کر دینا ہے تو کچھ اس طرح کے انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہ وینڈوز کے لیے بھی آویلیبل ہے لائنکس کے لیے بھی آئے اور بھی کافی آپریٹنگ سسٹم ادھر دیئے ہوئے ہیں تو جس بھی آپریٹنگ سسٹم کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں میں کرنٹلی ابھی وینڈوز یوز کر رہا ہوں آئی ہوپ کہ آپ بھی بہت سے لوگ وینڈوز ہی یوز کر رہے ہوں گے تو آپ نے وینڈوز ہوسٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے آپ کی ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ آٹومیٹیکلی ہو جائے گی وینڈوز ہوسٹ پر کلک کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی میرا میں بھی انٹرنیٹ تھوڑا سلو ہے اس لیے یہ تھوڑا ٹائم لے رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈاؤنلوڈنگ ادھر یہ نیچے سٹارٹ ہو چکی ہے تو اس کو میں کرنٹلی پاؤز کر دیتا ہوں تاکہ یہ ڈاؤنلوڈ نہ ہو جائے کیونکہ پہلے کیا ہوئے تو ویچول باکس ہمارا ڈاؤنلوڈ ہو گیا دوسرا سٹیپ آتا ہے کہ ہم نے کالی لائنکس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو وہی سٹیپ آپ نے کرنا ہے ادھر لکھنا ہے کالی لائنکس دن ڈاؤنلوڈ کالی لائنکس ڈاؤنلوڈ لکھ کر آپ نے انٹر مار دینا ہے اور یہاں پر پہلی سائٹ آ جائے گی www.kali.org اس پر آپ نے چلے جانا ہے اور جیسے یہ سائٹ لوڈ ہوگی آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا تو آپ نے جسٹ ادھر ویچول مشینز پر کلک کر دینا ہے یہاں پر ویچول مشینز کا ایک بٹن آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا بڑا سا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو یہ ویچول مشینز آپ کے سامنے دو آ جائیں گی وی ایم وی ار اور ویچول باکس ہم چونکہ ویچول باکس میں کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ویچول باکس کے لیے ڈاؤنلوڈ کریں گے یہاں پر 32 بٹ بھی آویلیبل ہے 64 بٹ بھی اگر آپ کا سسٹم 64 بٹ سپورٹیڈ ہے تو 64 بٹ کریں ورنہ آپ 32 بٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے جسٹ اس ایرو کے سیمبل پر کلک کر دینا ہے اور جیسے ہی آپ اس ایرو کے سیمبل پر کلک کریں گے یہ ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں ادھر ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو میں اس کو پاؤس کر دیتا ہوں دونوں فائلز آپ نے ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے جیسے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائیں آپ نے سیمبلی ویچول بوکس کی ایک ای ایک سی ڈاؤنلوڈ ہوگی آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے اور یار مجھے امید ہے کہ آپ کو کوئی بھی سافٹر انسٹال کرنے کا پتہ ہوگا جسٹ آپ نے ادھر رائٹ کلک کر کے رن ایز ایڈمنیسٹر کرنا ہے اور بس نیکس 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 کرتے جانا ہے اور وہ انسٹال ہو جائے گا جیسے انسٹال ہو جائے آپ کو میں ویچول بوکس کا تھوڑا سا آورویو دے دیتا ہوں کہ کیسی اس کی لوک ہے تو جیسے یہ آئے گا انسٹال ہو کر تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہ یہاں پر نیو گروپ آپ کے پاس نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ یہ میں نے خود کریئٹ کیا کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہے آپ نے اس کو اپن کرنا ہے اس طرح اور اس کو کینسل کر دینا ہے بس اس کا یہی کام ہم نے کرنا تھا آپ نے دس پی سی میں چلا جانا ہے اور کالی لائنکس کے اس فولڈر میں چلا جانا ہے جہاں پر وہ فائل پڑی ہوگی آئیوپ کے وہ ڈاؤنلوڈ فولڈر میں ہوگی جہاں پر بھی آپ نے ڈاؤنلوڈ کی وہاں پر آپ نے آ جانا ہے تو یہ رہی کالی لائنکس کی فائل جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کی تھی تو اس کے اندر دو فائلز ہیں تو یہ جس پر وی یہ ویچول بوکس کا سیمبل بنا ہو ایک بوکسہ بنا ہو آپ نے اس پر ڈبل کلک کر دینا ہے اوکے جیسے ہی آپ ڈبل کلک کریں گے آپ سیدھے ویچول بوکس میں آ جائیں گے اوکے تو یہاں پر یہ ویچول مشین کا جو ویچول مشین کا پاتھ ہوگا وہ ادھر بتا رہا ہے اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں تو یہاں پر جسٹ آپ نے ایمپورٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اور ایگری کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جسٹ اتنا سا کام تھا یہ ایمپورٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو ویڈیو کا آپ نے چھوڑ کے نہیں جانا جا رہا ہے آگے بھی کافی سارے ایمپورٹنٹ سٹیپس ہیں بعد میں آپ نے نہیں کہنا کہ یہ ایرر آ رہا ہے وہ ایرر آ رہا ہے ویڈیو کو دھیان سے دیکھو تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا تو میں ویڈیو کو پاوس کر لیتا ہوں آر آرائٹ گائز یہ فائنلی ایمپورٹ ہو چکی ہے تو ایمپورٹ ہونے کے بعد اس طرح کا کچھ آپ کو انٹرفیس دکھائی دے گا تو آپ نے سیمپلی یہاں پر رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کی سیٹنگز میں چلے جانا ہے یہاں پر کچھ ایمپورٹن سیٹنگز ہیں وہ آپ نے ضرور کر لینی ہے تو جینرل پر آنا ہے اور یہاں پر آپ نے ایڈوانس پر آنا ہے اور یہاں پر شیئرڈ کلپ بورڈ کو آپ نے بائی ڈیریکشنل رکھنا ہے اور ڈرائگن ڈروپ کو بھی بائی ڈیریکشنل رکھنا ہے اس کا کام کیا ہے شیئرڈ کلپ بورڈ کا کام یہ ہے کہ آپ ونڈوز سے کوئی چیز کاپی کر کے اپنی کالی مشین میں پیسٹ کر سکتے ہیں کالی مشین سے کوئی بھی چیز کاپی کر کے آپ جو ہے اپنی ہوسٹ مشین ونڈوز میں ادھر پیسٹ کر سکتے ہیں ڈرائگن ڈروپ یعنی کہ کوئی بھی چیز آپ ڈروپ کر کے ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے سسٹم میں آ جانا ہے سسٹم میں آنے کے بعد یہاں پر آپ نے میموری دینی ہے تو یہ بیس میموری آ رہی ہے میموری یہ نہیں ہارڈ ڈسک ہی نہیں ہے یہ ریم ہے آپ ریم جتنی بھی دینی چاہتے ہیں آپ ادھر دے سکتے ہیں کوشش کریں کہ یہ گرین لائن میں رہے ہیں تو میں یہاں پر جو ہے وہ فورک جی بی دے دیتا ہوں آپ ٹو جی بی بھی دے سکتے ہیں چل جائے گا کام یہاں پر پروسیسر پر آ جانا ہے تو یہاں پر گرین لائن میں رہتے ہوئے آپ نے پروسیسر دے دینا ہے یہاں پر ڈسپلی میں آنا ہے تو ڈسپلی میموری آپ نے تھرٹی ٹو رکھنی ہے یہاں پر آپ نے تھرٹی ٹو رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے نیٹ ورک میں آنا ہے نیٹ ورک میں آنے کے بعد یہاں پر نیٹ لکھا ہوا ہوگا آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے یہاں پر دو اپشنز آپ کے دیکھنے والے ہیں پہلا ہے نیٹ نیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کالی لائنکس کی مشین ہے وہ ونڈوز کی جو آپ کی ہوسٹ مشین ہے اس سے انٹرنیٹ لے کر یوز کرے گی یعنی کہ جو ونڈوز کی ہوسٹ مشین ہے وہ انٹرنیٹ پروائیڈ کرے گی کالی لائنکس کو اور کالی لائنکس کی مشین پھر انٹرنیٹ یوز کرے گی اور یہ جو بریج ایڈاپٹر ہے اس کا یہ کام ہے کہ آپ کی جو کالی لائنکس کی مشین ہے وہ ڈائریکٹلی راوٹر سے کنیکٹ ہوگی اور راوٹر کے ذریعے انٹرنیٹ استعمال کرے گی تو آپ نے یہاں پر بریج کر دینا ہے تاکہ جو راوٹر ہے وہ آئی پی دے اور آپ کی جو ویچول مشین ہے وہ ایک آئی پی کے ذریعے چلے اور اس کو اچھی انٹرنیٹ سپیڈ آئے یہاں پر سیریل پورٹ اور یو ایس بھی وغیرہ اور شیئر فولڈر بھی ایک اچھا فیچر ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے اوکے کر دینا ہے بس اتنا سا کام تھا یہی کام آپ نے کرنا تھا اب جب بھی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے آپ نے جسٹ ویچول بوکس کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے سٹارٹ پر کلک کر دینا ہے تو یہ مشین سٹارٹ ہو جائے گی تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کہ سٹارٹ ہونے کے بعد اس کا کیسا انٹر فیس ہے اور اس کو کیسے یوز کرنا ہے اوکے تو جیسے یہ سٹارٹ ہوگی کچھ اس طرح کا انٹر فیس ایک بوکس آپ کے سامنے آئے گا ٹھیک ہے تو اس بوکس آپ نے یہاں سے کروس کر دینا ہے تو انٹر مار دینا ہے یہاں پر تو یہاں پر یہ تھوڑی سی پروسیسنگ ہوگی کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ کوئی بھی اپریٹنگ سسٹم بوٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے لیکن یہ ونڈوز سے کافی جلدی بوٹ ہو جاتا ہے تو جیسے یہ بوٹ ہو جائے گا آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آئے گا یہاں پر یہ یوزر نیم اور پاسورڈ مانگ رہا اس کا یوزر نیم ہے کالی اور اس کا پاسورڈ بھی ہے کالی یعنی کالی اور کالی آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور انٹر مار دینا ہے اور ایک کالی سکرین آپ کے سامنے آ جائے گی جسٹ یہی کالی ہے تو کچھ اس طرح کا انٹر فیس آئے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سکرین جو ہے وہ کافی چھوٹی ہے تو اس کا بڑا کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر جانا ہے اپلیکیشنز میں اور یہاں پر آنے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے دسپلی سرچ کرنے کے بعد آپ نے دسپلی پر چلے جانا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کا دسپلی آپ نے چینج کر لینا ہے میں اس کو چینج کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ مینویلی دسپلی اپنے سکرین سائز کے لحاظ سے ایک دو بار چیک کر کے ادھر سے رکھ سکتے ہیں کہ کون سا دسپلی سوٹ کرے گا میں یہی سلیکٹ کرتا ہوں اور انٹر مار دیتا ہوں اس کو چھوٹا کرنا پڑے گا کیونکہ سکرین کافی چھوٹی ہے تو وہ نیچے سے دکھائی نہیں دے رہا ویسے اس کا ایک شورٹ کٹ بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے لیکن اس کو ابھی کرتے ہیں کوشش اس کو آپ نے چھوٹا کرنا ہے پہلے اگر نہیں ہوتا تو چھوڑے اس بات کو آپ کو میں ایک شورٹ کٹ کی بتاتا ہوں اگر یہاں پر یہ ہو جائے آپ نے یہاں پر سائٹ سلیکٹ کرنا ہے اور نیچے ایک بٹن ہو کے وغیرہ کا ہوگا آپ نے اس پر کلک کر دینا تو یہ ہو جاتا ہے میں آپ کو ایک سمپل سی کات کی بتاتا ہوں ان کے معاملے کیونکہ سی کپک کھٹ کٹ کی بات کی شورٹ کٹ میں واپنے کی بورٹ میں رائٹ کنٹرل کو پریس کرنا ہے یاد رہے کہ رائٹ besar والے کنٹرول بٹن کو پریس کرنا ہے اور ایک کو پریس کر دینا ہے اوگر آپ سے کنٹرول پلاس اپ کریں گہ یاد رکھنا ہےальнаяی رائٹ سائی ڈ次 کا کنٹرول use کرنا ہے کنٹرول اللہ پلس اپ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کئی کچھ اس آجائے گا تو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں سکرین بڑی ہو چکی ہے تو پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پریویس سٹیٹ میں چلا جاؤں یعنی کہ اس وینڈو کا ہم بند کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کنٹرول ایف کرنا ہے تو یہاں پر آپ بیک آ جائیں گے یہاں پر آپ اس کو یعنی کہ منیمائز بغیرہ کر سکتے ہیں اور یہاں میکسیمائز کرنے کے لیے آپ نے جسٹ یہاں پر اس کو منیمائز میکسیمائز آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے فل سکرین کرنی ہے تو کنٹرول ایف تبائیں تو یہ سکرین بڑی ہو جائے گی تو یہ ہے کالی لینکس اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہے اور یہاں پر ایک آپ کو سیمبل سا بنا ہوا نظر آئے گا اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیٹ ابھی چل رہا ہے اور یہاں پر کروس ہو تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا تو ہمارا جو زیادہ تر کام ہوگا یہ ترمینل کے ساتھ ہوگا یہ جو بلیکس آئی دکھائی دے رہا آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے تو یہ ترمینل کے ساتھ ہمارا زیادہ تر کام ہوگا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا کہ آپ کیسے کالی لینکس کو ویچول باکس میں انسٹال کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو یار لائک کرو کمنٹ کرو اور سبسکرائب کرنا مت بولنا اور یار چینل کو سبسکرائب کر لو تو میں نیکسٹ بہت ہی اچھی اچھی اور امیزنگ فیوچر میں ویڈیوز کالی لائنکس کے ریلیٹڈ بنانے والا ہوں تو سبسکرائب اگرہ کر لو تاکہ اس سیریز کی ویڈیوز آپ تک جل سے جل پہنچے رہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس کی بیسیک کمانڈز تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی